نمسکار دوستو میں ہوں جتو اور میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جتو ریولیوشنری فارمر میں تو آج سی آئی آر بی کے کیمپس میں یہ میلہ ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سی آئی آر بی اوٹھولٹیز نے ایک ایشیا بفلو کونفرنس کے ساتھ کی بھینسوں کا جو آج سنبیلن ایشیا مہادیب کا چل رہا ہے اس کے سائیڈ لائن میں یہ ایک میلہ اورگنائز کیا ہے جہاں پر دوہزار پندرہ سولہ اور سترہ کے جو ویجیتہ پشو ہیں ان سبی کو انوائٹ کیا گیا ہے اور ان کو آج اس میلے اور اس پردرشنی میں لگایا گیا ہے جہاں پر جس پردرشنی کو دیکھنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں ڈیری کسان اور پشو پریمی کافی بڑھ چڑ کر حصہ لے رہے ہیں یہ جو ہمارے سامنے جو بل کھڑا ہے یہ ہیرہ بل ہے جس کی ماں لکشمی جس کی ماں لکشمی بفلو آج تک سب سے مہنگی اگر کوئی بھینس بکی ہے تو وہ اس کی ماں تھی جو لکشمی جو کی پچیس لاک کی سیل ہوئی ہے تو آئیے میں لے کے چلتا ہوں اس ہیرہ بل کے مالک سے جو کی سنگھوہ خاص سے ہیں اور وہ ان کی ویسیستائیں کے بارے میں بتائیں گے سر نمسکار نمسکار سر تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا اتنا شاندار مرہ نسل کا یہ جو جو ہیرہ بل ہے اس کی کیا ویسیستائیں ہیں تو یہ بتایا کہ سر نے یہ بل جس بھی کمپیٹیشن میں حصہ لیتا ہے اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایسی پوزیشنز اپنے نام جرور کر لیتا ہے تو سر آگے اور ہم جاننا چاہیں گے کیا اس کی ایج ہے کیا اس کی قد کاٹھی ہے وہ اور ضرور بتائیے اس کی عمرہ بھی پانچ سال کے ہوئی ہے اور اس کی عیٹ ہے ساڑھے پانچ پیٹ اور چوڑائی اتنی ہے کہ آج تک کسی بل کی چوڑائی ہوئی نہیں بہت بڑی ہے تو یہ جو چوڑائی آپ بتا رہے ہیں یہ اس کی پٹھوں کی چوڑائی ہے سر پٹھوں کی چوڑائی اور ناڑ کی بھی تو گردن کی جو اس کا فیلاو ہے جو اس کی گردن کی جو موٹائی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آج تک کسی بھی بل کی اتنی موٹائی اور پٹھے کی چوڑائی نہیں ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پیر بھی کافی مجبوط پیر اس بل کے ہم صاف دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہیرہ نام کا بل سر آپ کا ایڈریس میں جاننا چاہوں گا تو سنگھوہ خاص سے سمبند رکھتے ہیں اور یہ ہیرہ بل بھی سنگھوہ خاص میں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہیرہ بل جس کی ماں لکشمی پچیس لاکھ کی سر نے سیل کی تھی وہ آج تک کی سب سے مہنگی بینس بکی ہے تو سر میں جاننا چاہوں گا اس کی ایج کتنی بتائی سر آپ نے پانچ سال تو فائی ایئرز اس مرہ بل ہیرہ کی ایج ہے تو سر میں اس کی سنتان کے بارے میں اور جاننا چاہوں گا کہ اس سے جو سنتان پرابتی ہوئی ہے اس کے سیمن سے ان کی کیا خاصیت ہے اس کی سب سے پہلی کٹی ہے وہ ہمارے پاس ہی ہے ابھی یہاں پر کمپیٹیشن ہوا تھا پٹی آڑا میں اس میں اس کی کٹی پٹی آڑا میں پھشت ہوئی تھی تو یہ کٹیا سر نے ایک بین تھوڑا میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تھوڑا پیچھے ہوئی ہے تاکہ میں ویڈیو ٹھیک سے بنا پاؤں تو یہ ہم بفلو دیکھ سکتے ہیں پہلی کٹی پہلی جوٹی جو ہیرہ بل کے سیمن سے جو تیار ہوئی ہے لال ریبن صاف دیکھ سکتے ہیں اس کے ماتھے پر جو کی فرسٹ پوزیشن کو درش آتا ہے تو یہ کون سے کمپیٹیشن میں فرسٹ آئیے سر یہ ابھی دو ازار سترہ میں پٹی آڑا میں تھا تو دو ازار سترہ میں جو نیشنل لائف سٹوک چیمپینشپ جو پٹی آلہ جو نیشنل لیول کا راشتی ستر کا جو کمپیٹیشن ہے اس میں اس بفلو نے پہلی باجی ماری ہے پہلی تو سر یہ دیکھ سکتے ہیں پہلی تو سر یہ دیکھ سکتے ہیں